سلام علیکم میں مناب زید فرقان حصول رہے ہیں اور میں آج کا امن کانگریشن میں بہت دور آر اے سی انسٹرک کے کام کروں گا آج میں آپ کو آر اے سی کے بنیادی حصول اور اس کا تعریف کروں گا تو آر ریفیجیشن اور ایر کنڈیشنی ریفیجیشن اور ایر کنڈیشنی کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو روز مرہ کے عام واقعات پہ نظر کرنی ہوگی اس طرح آپ پانی گرم کرتے ہیں تو حرارت کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہوتی ہے پانی کے اندر تو اس فینامینا اور حرارت کے ایک بنیادی حصول یہ ہے کہ ہمیشہ ہائیٹ سے لوگ کے طرف ٹرانسفر کرتی ہے تو اسی حصول پہ آر اے سی کی بنیاد رکھی نہیں ہے ریفیجیشن اصل میں ایک ایسے عمل کو کہتا ہے جس میں ہم حرارت کو کسی مقصود جگہ سے خارج کر کے اس جگہ پہ ایک مستقل درجہ حرارت پر کرا رہے ہیں جس اس کام کو کرنے کے لیے مختلف آلات کا استعمال دے جاتا ہے جس کے چار بنیادی کمپوننٹ کمپریسر کنڈینسر آر سی ڈی آر سی ڈی ریفیجیرینٹ کنٹرول ڈیوائس اور ایوپریٹر ہوتے ہیں یہ ایک سیکل کے طور پر کام کرتا ہے چاروں کمپوننٹ جب مل کے کام کرتے ہیں تو آپ کا ریفیجیرینٹ کا پروسس عمل میں آتا ہے اسی طرح ایئر کنڈیشننگ ایئر کنڈیشننگ جیسے کے نام سے یہ آپ ظاہر ہے کہ ایئر کنڈیشننگ کا مطلب ہے ایئر کی حالت میں ترکیل ہوئی ایئر جو ہوتی ہے خالی ٹرائی ہماری نورمل ایئر ہوتی ہے اس میں پانی کے بہت سارے ویپر بھی شامل ہوتے ہیں تو اس پانی کے ویپر اور ایئر کیا ٹمپریچر اس کی ہمیڈیٹی یعنی نمی اس میں موجود پانی اس کے ویلوسٹی کس رفتار سے ہوا چلتی ہے اور اسی طرح کے دوسری خصوصیات کو اپنی انسانی ضروریت انسان کی کمفرٹ کے لیے استعمال کرنا ایئر کنڈیشننگ کہلاتا ہے تو رفیجیشن ایئر کنڈیشننگ کا استعمال ہماری روز مرہ زندگی میں بہت سی جگہوں سے ہوتا ہے آپ ہرپیٹل لے لیں آپ گھر گھر عام گھر لے لیں پول سٹوریج لے لیں اور فارمال سوٹیکل انڈسٹریز لے لیں اسی طرح سچ خانے میں بھی وہاں پہ بھی ایئر کنڈیشننگ کا استعمال اور آج کل کیونکہ ملٹی سٹوریز بیلڈنگ کا دور ہے وہاں پہ اس کی ضروریت کو ہمیشہ مکے نظر رکھ کے ہی بیلڈنگ ڈیزائن کی جاتا ہے ریسی اصل میں ایچ بی ایسی ہی کی ایک برانچ ہے جو کہ بنیادی بنیاد رکھتی ہے ایچ بی ایسی کی کیونکہ اچھا اس پہ جو ہے نا